تشمن مستقع سے یہ کر دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اہل سنت میں خارجیت داخل ہو رہی ہے اور میں آج آپ کو پیش بندی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں اگر یہ فتنہ جاری رہا تو صدیوں کے بعد آپ دیکھئے یہ فتنہ اگر لوگ اہل سنت کے عقیدے سے حب اہل بیت کو کلیتاں خارج کر دیں گے یہ خارجی بن جائیں گے یہ قوم کو خارجیت کی طرف لے جا رہے ایسے ملاؤں سے پریز کریں میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے بعض ملاؤں کی تقریروں کو خود دیکھا ہے کہ دس محرم الحرام کی رات نو اور دس محرم کی درمیانی رات شہادت امام حسین والی رات کربلہ مولا کے اور یہ کوئی دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ان کی جو آلہ حضرت مولانا شاہ عمد رضا خان عمد اللہ کہ ٹھیکے دار بنتے ہیں ان کے نام کے پیروکار بنتے ہیں ہمارے اوپر فترے لگاتے ہیں چیختے ہیں گلے پھارتے ہیں خائن بددیانت لوگ شر پسامز اور فتنہ کر شیطان لوگ خود کو اہل سنت کے نانے والے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دس محرم اور حرام کی رات وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ایسے لوگوں کو شر مانی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے یہ بغز رکھنے والے ہیں اہلِ بیت کے یہ ہرگز سننی نہیں ہیں یہ دشمنانے اہلِ بیت ہیں رات دس امام حسن کا بھی ذکر کیا پہلی بات تو یہ ہے دلائل اس پر نہیں ہے کہ آج ان کا عرص ہے دلائل یہ ہے کہ ان کا عرص ربیل اول مد آج امام حسن کا علامہ صاحب یوم نہیں ہے آخری بات ہے لیکن کھر بھی ہم کریں گے لیکن آپ نے کہ ایک محرم کو اگر ہم فاروق عاظم کا یوم کرے پنڈی کی بدگو فضا سے لے کر تہران کے سومنا تک چیخیں اڑتی ہیں حسین سے بغز ہو گیا حسین سے بغز ہو گیا میں نے کہا ذکر فاروق عاظم سے حسین کا بغز کیسے یہ ہوا ہے یہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش اور ہمرے مذہب کیسے پکڑنا ہے اس لیے میں یہین پر الحمدللہ ایمانی رندا چلا تھا مانے جنہ ہیں تو میری اس تقریر کے حصے کا جواب دے دیں لیکن سنی رہ کر دینا آج جواد نقلی کو لے کر پھر رہے ہیں بڑے بڑے پید کہتے وہ نیوٹرل ہیں میں نے کہا چاڑ جائے گا تاریخ جمیل کی طرح تُو نے اس ایک مہینے پہلے کی تقریر حد ابو حریرہ کے خلاف اس کی اور اس نے واضح طور پر کہا خلیفہ دوم خود تو کچھ نہیں لیتے تھے لیکن جو ساتھ والے تھے ان کو نوازتے تھے سننے یہ بات کیسے برداشت ہے لانت ہے ان پیروں کے اوپر جو اس کی دہلیس پر گئے ہیں یہ صرف ایران اور سعودیہ کا معاملہ بیچ رہا ہے کیونکہ ستاون مبالک ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اس وقت اس کو ٹاس دیا گیا ہے کہ پیروں کو اپنی طرف لے کر بلوک بناو جیسے ہم نے شام مصر عراق یمن کو اپنی طرف کیا ہے تو یہاں کے پیروں کو پگڑو لیکن خدا کی قسم وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے رابزی پاکستان میں کامیاب اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس درفی پر محدث آزم کا کام ہے خجت الاسلام کا کام ہے مفتی آزم کا کام ہے ورنہ پیسے کی ریل پیر ہے بڑے بڑے نصب دکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے تاہر کا بیٹا بتانی کہاں سے آئے وہ بیعت کر اس کے ساتھ تقریر کر رہا ہے مولا علی پر میں نے کہا رابزی کے سامنے مولا علی کی تقریر نہیں ہوتی رابزی کے ساتھ اس کی تقریر ہوتی ہے جس کے پیشے مولا نمازیں پڑھتا تھا پھر ہم تجھے دیکھیں تجھے علی سے کتنی محبت ہے اور خارجی کے پاس ویڈ کر خارجی کے پاس ویڈ کر معاویہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہماں کا ذکر بھی کرنا لیکن ساتھ میں یہ بتانا کہ جنہوں نے دل کھول کر کہا تھا ان نظر و الہ وجہ علی نے عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ سنگم تیرے اندر آ گیا سنیت اسی کو کہیں امام حسن کا آج یوم نہیں ہے لیکن ہم کریں گے کر رہے ہیں کر رہے ہیں کچھ سال پہلے منحاجیوں نے تفضیلیوں نے فکر پیدا کی میں آپ کو بار بار کر رہا ہوں ڈیوائی ڈنگلول کہل گئے سنیت میں ناصبیت آ گئی دیکھو کیسا خطرناہ پروپیگنڈا سنیت میں ناصبیت آ گئی خارجیت آ گئی تحرک قادری نے پہلے پروپیگنڈا کیا دوہزار دس میں منکنتو مولا کو کوئی نہیں مان رہا ارے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا مفتی صاحب ہماری کون سی کتاب ہے اس میں منکنتو مولا کا انکار ہے نام لیا حدیث منکنتو مولا کتاب لکھی سیف الجلی مقدمے میں لکھا کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی میں نے کہا دلال رابزیوں کے نام تُو نے منکنتو مولا کا لیا کام تجھے یہ کرنا تھا کام نام تُو نے ٹھیک لیا کام دوسرا کیا پورے پنجاب کو باڑھ دیا ظاہری اور باطنی خلافت میں کہتا ہے ابو بکر صدیق ظاہری خلیفہ ہے اور علی اور مرتضی باطنی خلیفہ ہے میں نے کہا تُو اور تیرا باپ فریدین کمپنی جس کو تُو غوث وقت کا کہتا ہے اس کی داری تھوڑی میں گھس کر وہ اللہ کا ولی ہے جو رسول اللہ کے مسلے پر آیا جس کو رسول اللہ نے فرمایا میرے باہ میرا اگر کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا علماء نے لکھا اس مقام استفاہ پر کوئی نہ آیا جو مرتبہ مقام ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا داتا صاحب نے کشف المحجوب میں پہلا مقدمہ لکھا کہ طریقت کا سب سے پہلا امام ابو بکر صدیق ہے تو پھر ایک طرح ہاتھ اٹھا کر کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور یہ موقع ہے نعرہ حدری کا یہ موقع ہے نعرہ حدری کا صدیق کو چھوڑ کر نعرہ حدری کہاں رکھتا ہے صدیق کا نام آئے تو پھر لگے نعرہ حیدر آپ پڑا حیدر حیدر ہاتھ اٹھا کر تہران کی چادر پر حیدر نہیں لگے گا گمبہ دے خزرہ کے سائے میں حیدر لگے گا جہاں شیخین کا سائے موجود ہو لہٰذا نعرہ حدری سے چڑ گئے میں کہا یہ کیسی کیسی بولی سوئیوں کے خلاف تھوپ رہے ہیں سن رہے ہو میرے بھائیوں اور کر رہے ہو کوئی مولوی تاہری منحاجی گردیزی فلانا دھنکانا میرا عام چیلنج ہے تیری ماں نے تجھے جناح ہے تو بیت کر اہل سنت پر ہم سے بات کر دیں تم نے یہ ننگا ناچ لگایا ہے اہل سنت کے لیے تمہارے لئے خطرے کا الارم ہے رضیب ایک فکر رہو میرے دوستو بزرگو انشاءاللہ اور مو موننا نہیں بات کرنا مردوں کی طرح تیرے بڑوں کو تھوک رہا ہوں میں اس لئے کہ وہ حرامی سارے شیعہ ہیں بات کر مردوں کی طرح فضل ہے خیرابادی کے نور کے اندر بات سمجھ میں آری بات مکمل پاور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں سنیو جو فکر امام احمد رضا کی ہے جو فکر مجدی صاحب کی اہل سنت کی ہے کوئی پیر بھی اگر بولے اس کے دادا نیک ہوں گے اس کی گدی الٹی کرو کھڑے ہو جاؤ اس مولوی کے سامنے کہ تُو نے حلقہ جملہ کیسے بولا ورنہ تخصص کا کیا فائدہ ورنہ مرید بننے کا کیا فائدہ ورنہ مدرسے کی عمارت کا کیا فائدہ لیکن میری مراد یہاں سے پلٹنے سے فیزیکل نہیں علمی جواب علمی جواب علمی جواب کیوں تمہاری زبان منحاجیت کے خلاف گنگ ہو گئی اس لئے کہ تم میں دنیا داری آگئی اب بہت چے بن گئے سننی اب فیصلہ مسلک کے میہار پر ہوگا فیز رضا بات ہو رہی ہے ختم حضرت عمر کا ذکر پہلے محرم کو کرنا ناصبیت ہے پہلے محرم کو کرنا کیا کہتے پہلے محرم کو کرنا اوہ بھائی ساری کتابوں میں لکھا ہے آپ پہلے محرم کو مزار میں گئے میں ایک اشارہ تمہیں دیکھ رہا ہوں سب سمجھ جاؤ گے کس طرح صحابہ کے خلاف پروپیڈنڈا ہو رہا ہے بھائی ہم تو رضوی ہیں الحمدللہ میں نے کہا آج ان کا دن نہیں ہے لیکن سارے دن ہی امام حسن کے یہ صحابہ کے خلاف ذرا کچھ کر لو آج کر انہوں نے ٹرینگ دوبارہ شروع کیا امام احمد رضا کا دن کر لیا امام حسن کو بھول گئے امام حسن کو بھول گئے یہ ایک ہفتوں سے ان خنزیروں نے لگایا ہوئے انہیں تھا یہ خطرناک سلوپ پائزن ہے جاغو تبجہ ہے ان کو کہو امام ربانی کا ذکر ہی امام حسن کا ذکر ہے کیونکہ وہاں امانت ملتی وہاں پر ہے آگے سے آگے سے ڈرنا نہیں جواب دینا دنیا کو کیا پتا تھا امام حسن کون ہے دنیا کے دلوں میں امام حسن مشتبہ کی مولائیت جس نے بٹھائی دنیا اس کو امام محمد رضا کے کیا لگایا ہے تم نے تیرے کو کوئی اور موضوع نظر نہیں آیا شیعہ سے بات کریں گے تو خلافت سے یا شکر میں تو پہلا خلیفہ مانتا ہوں نہ نہ پتر یہ تو شیعہ بولے تو ہم مانیں تیرے سے بات ہوگی عفضلیت پر رابضی سے بات ہوگی خلافت پر اور جو خود کو سننی کہے اس سے بات ہوگی عفضلیت پر کہتے ہیں ایک محرم کو ذکر صحابہ ناصبیت ہے میں نے کہا تفضیلیوں تم اڈا بنا کر پاک پتن جاتے ہو نو دس محرم کو ارز کرتے ہو نو دس کو بابا کا ارز کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں جنتی دروازے کو مانتے ہیں بابا ہمارے پیر ہیں لیکن بیٹے فاروقی آزم کے ہیں فاروقی ہے میں کہتا ہوں گدی پر بیٹے سونے سونے لچکدار کمر والے پیر ذرا یہ بھی تو بتا بابا فرید حق فرید بیٹا کس کا ہے بتائے گا تو نہیں کیونکہ رکھے گا لیکن جب تک فاروقی آزم کے فکر کے ترجمان امام احمد رزا کے غلام ہیں وہ کہیں گے شاہد العزیز بھی فاروقی بابا فرید بھی فاروقی فضل حق خیر آبادی بھی فاروقی امام ربانی بھی فاروقی اب آپ دیکھو دادا کے ذکر کو روک رہے تھے بیٹے کا ذکر ہے نو اور دس محرم کو خود کر رہے ہیں اور میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن تفضیلی سارے وہاں پہنچتے ہیں نو اور دس کو بابا فرید کا عرص کر رہے ہو تو وہ عرص تمہیں کیوں نہیں لگ رہا حسین کی خلاف اس لیے کہ تمہیں بغض ہے صحابہ سے اور اس وقت سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ یہ خاص مخصوص طبقے کی مال کا زور ہے سنیت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پتا چلا بیٹا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غیر ہے ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے لہٰذا اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات پر جمع جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین اہل بیعت کی محبت کو اپنی عقیدتوں کا سنگم بنائے